ہمیں کرم فل دیوٹی کرنے چاہیے فلوں کو تھیاگ دینا چاہیے اچھا تھیاگ دیں گے تو پھر ہم بلا کام کیسے کریں گے میں اکو دو ایکزامل دیتا ہوں ایک ہے راحل ایک ہے ببلو ببلو کیا کرتا ہے سوچتا ہے فل کیا ملے گا سفل ہوں گا وفل ہوں گا وفل ہوں گا سفل ہوں گا سفل ہوں گا 50% energy لگاتا ہے اس طرح سے سوچنے میں سفل ہوں گا وفل ہوں گا اور 50% energy لگاتا ہے کام کرنے میں جو اس کی ڈیوٹی ہے دوسری طرف راحل ہے راحل فل کی چنتہ کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا لیکن ہاں جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو اچھے سے کرتا ہے تو بتائیے فل اس میں کس میں اچھا ملے گا راحل کو زیادہ اچھا فل ملے گا کیونکہ اس نے 100% energy لگائی ہے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے میں فل کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہا on the other hand ببلو اپنی 50% energy لگاتا ہے فل کے بارے میں سوچنے میں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا سفلتا اسفلتا یش اپیش فائدہ نقصان اور 50% energy لگاتا ہے کام کرنے میں so no doubt راحل will be more successful تو بھوان جب بول رہے ہیں گیتہ کے اندر کی فل کی اچھا مت کرو اس کا مدبہ نہیں کہ آپ کو فل نہیں ملے گا فل اور اچھا ملے گا بلے گا ساتھ ہی ہم جب کام کرتے ہیں we should do it as a sense of duty جیسے بھوان کرشن گیتہ میں کہہ رہے ہیں جب ہم dutifully کام کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ہمیں زیادہ sincerity ہوتی ہے dedication ہوتی ہے کیوں بھئے کبھی کبھی کام کرنے مزا نہیں بھی آتا نوہری کر رہے ہیں well it's the same job man routine job it's a cyclic job ہر روز وہ same کام کر رہے ہیں well life is so monotonous you know so change the job پھر کوئی صحیح بات پھر وہاں بور ہو گئے پھر change the job change the job کیوں کیوں کہ مزا آنا چاہی ہے مزا آنا چاہی ہے کام کریں نا مزا آنا چاہی ہے رہے پر ہم جب کام کرتے ہیں نا وہ ہمیں duty کی بھاونہ سے کرنا ہوتا ہے مزے کے لیے نہیں کرنا ہوتا تو اسی لیے جب ہم کام کرتے ہیں ہم نے کرتا بھی کرتے ہیں فل کی چنتہ نہیں کرتے ہیں تو ایسی سیتھی میں ہم کام کو زیادہ duty fully زیادہ امانداری کے ساتھ یا sincerity کے ساتھ کر پاتے ہیں اور فل وہ چیز ہے جو کی outcome ہے basically outcome ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ایک بچہ بہت اچھے سے پڑھ کر کے جائیں اس نے پیپر بھی دیا لیکن پیپر چیک کرنے والا تھا گھر میں لڑائی کر کے آیا اپنی وائف کے ساتھ سمجھ دی گیا میرے گام نے آپ کو وہ اور گستے میں اس کے کٹر پٹر سب کٹ پڑھ دیا بچاریک نمبر اب یہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا نا کہ وہ teacher جی جو ہے جو چیک کرنے والے ہیں وہ اپنی بی 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 سے جھکڑ کے نہیں آئیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا example تھا لیکن ویسے life میں outcome کیا ہونے والا ہے we do not know تو جو چیز میرے بس میں ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر کے کیوں میں مغجماری اپنی بدھی خراب کر رہا ہوں اپنی من کی شاندی خراب کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں ہے کیا میرے ہاتھ میں تو صرف میرے کٹو ہیں تو اسے بھوان گیتہ کے اندر کہہ رہے ہیں لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے goal اور ایک ہوتا ہے یعنی آپ کو کیا ملا بھوان آپ کو result سے ڈیٹیچ ہونے کے لئے کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ goal کا ہی پتہ نہ ہو کیا کر رہے ہیں جی وہاں کیے جا رہے ہیں جی goal کا پتہ ہی نہیں goal تو ہونا چاہیے لیکن goal وہ ہوتا ہے جو کہ کام کرنے کے پہلے ہوتا ہے کام کرنے کے بعد جہاں کو ملتا ہے اس کو بلتا ہے result وہ ہون result سے آنا سخت ہونے کے لئے بور رہے ہیں goal سے نہیں goal تو clear ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو actions ہوں وہ زیادہ meaningful ہوں goal تو clear ہونا چاہیے لیکن result سے attach نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی dedication کی ساتھ لگے جانا اور سب سے اونچی جو motivation ہے کام کرنے کی more than duty is love جیسے کہ بہتوان کے بھگت بہتوان کی سیوہ کرتے ہیں انہیں سوارت بھاو سے ان کو کچھ نہیں ملتا حالا کی in terms of financial gain یا mundane profiteering کچھ نہیں ملتا تو وہ بھلا اتنی محنت کیوں کرتے ہیں بہتوان کی سیوہ میں صبح جلدی اوٹ بھی جاتے ہیں اپنی جب سادھنا بھی کرتے ہیں سمات کی سیوہ بھی کر رہے ہیں ان کو education بھی دے رہے ہیں دن رات ایک کر کے سیوہ کر رہے ہیں لیکن سر آپ کو کچھ ملنا تو ہے نہیں تو پھر آپ بھلا یہ کیوں کر رہے ہیں تو بہتوان کے بھگت یہ کام کرتے ہیں پریم کی بھاونا کے ساتھ so love is the top most inspiration to work for a higher purpose تو اسی لئے اس پرکار سے جو بہتوان کا گیتہ کا گیان ہے کہ فل کی اچھا مت کرو اچھا فل میں لے گا اچھا فل کا کرنا کیا ہے پھر bisher کھا لیں گیا اس کو well اس فل کو بہتوان کو عرپت کریں گے ہم اچھا بہتوان کو عرپت کر دیں گے کیا تو بہتوان اس فل کا کیا کریں گے بہتوان اس کی fruit Sauce کھائیں گے well بہتوان اسís کی fruitכולیں نہیں کھانے والے نہ اس کو فریج میں رکھنے والے بھگوان اس فل کو ہمیں واپس دیتے ہیں ایس پرسادم تو اسی لئے جو ہم بہتوان کو فل عرپت کریں گے تو ہمیں وہ فل واپس پرابت ہوگا بھوان سے پرساد کی روپ میں کرم فل سے مکتی ہوتی ہے بھابا تو اس پقار سے نشکام بھاو سے جہاں ہم سیوا کرتے ہیں یہی بھکتی کی شروعات ہے بھکتی شروعات ہوتی ہے کرم فل کی چندانہ کرتے ہوئے فل بھوان کو ارپت کرتے ہوئے ان سے پرساد دیتے ہوئے یہی شروعات ہے بھکتی کی so کرم یوگا is the beginning and climax is بھکتی یوگا so زیادہ mature fruit ہے بھکتی یوگ لیکن شروعات ہوتی ہے اسی کرم یوگ سے یعنی کہ فلوں کو بھوان کو ارپت کرنا اس طرح سے آپ stress free رہیں گے کیونکہ جو چند میرے بس میں نہیں ہوتی اس کو جب میں بس میں گھنی گوشت کرتا ہوں stress ہوتا ہے تناہ ہوتا ہے تو اسی لیے بھوان ہم کو stress free way میں کارے کرنے کے لیے motivate کر رہے ہیں بلکہ spiritual progress میں آگے بڑھنے کے لیے inspire کر رہے ہیں رستہ دکھا رہے ہیں بھگو دیتا کے اندر so thank you very much for watching this video Hare Krishna